دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کی سب سے اونچے سہرہ دنیا کی سب سے اونچی سڑک دنیا کی سب سے اونچی ایٹی ایم ماشین اور دنیا کی سب سے اونچی بارڈر کراسنگ کے بارے میں اور یہ سب کچھ موجود ہے پاکستان میں تو آئیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور آپ کو بتاتے ہیں کچھ حیران کرنے والی باتیں دوستو پاکستان کے اندر ایسی بہت سی جگہ موجود ہیں جو کہ شاید آپ کو دنیا میں کئی اور دیکھنے کو نہیں ملیں گی دوستو سہرہ تو ویسے گرم ہوتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر دنیا کا سب سے اونچا تھنڈا سہرہ بھی موجود ہے جہاں پر جون جولائی کے موسم میں بھی گرمی نہیں ہوتی یہ ایک ایسا سہرہ ہے جہاں پر آپ کو سہرہ کی مٹی اور برف ایک ساتھ دیکھنے کو ملے گی دوستو اس سہرہ کا ناک کٹپنا ڈیزرٹ ہے جو کہ اس دنیا کا سب سے اونچا تھنڈا سہرہ ہے یہ سہرہ پاکستان کے پانچوے صوبے گلگت بلدستان کے علاقے سکردو میں موجود ہے جس کی چوڑائے چھ میل یعنی کی دس کلومیٹر اور اس کی لمبائی چالیس کلومیٹر یعنی کی پچیس میل کے برابر ہے دوستو اس سہرہ کے سامنے دو دریاں بیتے ہیں جنہیں انڈس ریور اور شگر ریور کہا جاتا ہے سردیوں کے موسم میں یہاں کا ٹیمپریچر مائنس ٹوئنٹی فائیو ڈگری سیلسیس تک گر جاتا ہے جبکہ گرمیوں کے موسم میں بھی یہاں کا ٹیمپریچر تیس ڈگری سیلسیس سے زیادہ نہیں ہوتا یعنی کہ اس علاقے میں گرمی ہوتی ہی نہیں ہے دوستو آپ بات کرتے ہیں دنیا کی سب سے اونچی بارڈر کراسنگ کے بارے میں جسے خنجراب بارڈر کراسنگ کہا جاتا ہے یہ بارڈر کراسنگ پاکستان اور چائنہ کے درمیان ہوتی ہے دوستو خنجراب بارڈر کراسنگ کی ہائٹ چار ہزار چھ سو میٹرز ہے جو کہ پندرہ ہزار فیڈ سے بھی کچھ زیادہ بنتی ہے یہاں پر سردیوں میں ٹیمپریچر مائنس نائنٹین ڈگری سیلسیس سے بھی نیچے گر جاتا ہے جبکہ جون جولائے کی سخت گرمیوں میں بھی یہاں کا ٹیمپریچر دس ڈگری سیلسیس سے اوپر نہیں جاتا اور یہ صرف دنیا کی سب سے انچی ہی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے خوبصورت بارڈر کراسنگ بھی ہے دوستو دنیا کی سب سے ہائیسٹ ایٹی ایم مشین بھی اسی خنجراب بارڈر کراسنگ کے پاس موجود ہے جسے دو ہزار سولہ میں بنایا گیا تھا دوستو اس ایٹی ایم مشین کو اوپریٹ نیشنل بینک آف پاکستان کرتا ہے اور اس ایٹی ایم مشین کی ہائیٹ چار ہزار چھے سو ترانوے میٹر یعنی کہ پندرہ ہزار تین سو چھے انوے فیٹ بنتی ہے اور اگر بات کیجئے دنیا کی سب سے اونٹھی سڑک کی تو اس کا نام کراکرم ہائیوے یعنی کہ KKH ہے جو کہ اس دنیا کا آٹھوان عجوبہ بھی مانا جاتا ہے دوستو اس سڑک کی لمبائی تیرہ سو کلومیٹرز ہے جس میں سے آٹھ سو ستاسی کلومیٹرز پاکستان جبکہ 413 کلومیٹرز چائنا میں ہے دوستو اس سڑک پر کام 1962 میں شروع ہوا تھا جبکہ 1978 میں اس پر کام مکمل ہوا یعنی کہ اس کو بنانے کے لیے تقریباً سولہ سال لگے دوستو ہر سال کراکرم ہائیوے کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ پاکستان آتے ہیں کراکرم ہائیوے کو بنانے کے لیے تقریباً ایک ہزار لوگوں نے اپنی جانیں گوائی جن میں سات سو پاکستانی جبکہ تین سو چائنیز لوگ تھے دوستو کیا آپ نے کراکرم ہائیوے پر سفر کیا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی ضرور کیجئے گا یہ تھی ہماری ویڈیو ملیں گے ایک الگ اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا